بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا پیار میری دعایں آپ سب کے لیے جی ہاں اید کا جو خوبصورت دن تھے اور ابلہ میں وہ تو گزر گئے ہیں اور اب کیا گوش کھا گا کے علو پہ اور دال بھی حاضر تھے ہوں لوگوں نے تو ٹھیک ہے آج میں آپ کو علو کی ریسپی دن لگیں یہ ہے اس کا نام ہے برساتی علو وہ اس لیے کہ جب برسات کا مہینہ ہوتا ہے تو نہ کچن میں جانے میں دل کرتا ہے نہ کوئی چیز پکانے میں دل کرتا ہے بس کہتے ہیں کہ اسے پکا پکایا آج ہے تو یہ جو علو کی ریسپی اتنی جلدی بن جاتی ہے اور جھٹ پٹ اسی اس کا نام میں نے برساتی علو رہ دی کیونکہ جب کسی نے کھائے تو وہ کہتے ہیں یہ تو فرد تیار ہو گئے یہ برسات کے مہینے میں اچھا ہے جلدی ایسا کھانا تیار ہو جائے تو اس کا نام میں نے کہا چلو جی برساتی علو رہ دی آپ اس کا جو مرضی نام رکھ لیں تو ٹھیک ہے یہ میں نے علو لی ہے ایسے چوب کا لی ہے ان کو جتنے آپ نے لینے آپ لے لیں میں نے دو علو لی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں جو جو چیزیں رد جاتی ہیں اور یہ کیسے تیار کرنا ہے جھٹ پٹ تیار ہونے لگی ریسپی آپ کو بتاتی ہوں جی میں نے دو ٹیبر سپون دیسی گھی وہ گرم کا لی ہے آپ جتنا لینا چاہتے ہیں جو چیز اپنے مرضی سے بس میں یہ آپ کو بتاتی ہوں یہ ریسپی جھڑ پٹ کے سے تیار ہوتی ہے وہ برسات میں ہمیشہ عورتوں کو برابلہ رہتا ہے کچھن میں کیسے جائیں اچھا میں ہنگ ڈال رہی اس میں تھوڑی سی ہنگ ہو گئی ہے اور اب میں اس گیس میں زیرا ہاف ٹی سپون زیرا ڈال دیتی ہوں چھوٹی سائز کے جو پیاز ہے نا وہ اگر آپ کس درمیانا ہے تو آدھا لے لیں یہ اب میں نے باریک چوپ لفری کیا لیے اس کو آدھا کرتے ہیں یہ پیاز بھی تھوڑے فرائی ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں یہ ٹرماٹر یہ چھوٹی سائز کا ٹرماٹر ہے اگر آپ کے ذرا بڑا تو آدھا لیں اپنے مطابق جو چیز ڈالیں یہ ٹرماٹر میں کچھ ٹھوڑی سے نرم ہو گئے اور ہنگ ڈالا کریں کھانوں میں انڈیا لوگ تو چار میں بھی ہنگ ہار چیز میں میری بہن ہے نا بنی مالتی شمبہ جی انہوں نے مجھے جمنا تو گشتیوں سے رہت ہوا ہے تو کہتے ہیں ہنگ کے بغیر نہیں آپ نے بکھانا ہے ہنگ بہت اچھے پیٹ کے لیے اسی لیے میں نے ڈال کر رکھیں ضرور میں ڈال دیتی ہوں اچھا ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک ڈال دیتی ہوں اور وان پور ٹی سپون حلدی اور یہ صرف مچھے میں بھلکل تھوڑی سی مڈالی کو میں اور بھی مچھے ڈال دیتی ہے ٹھیک ہے وان پور ٹی سپون سے کم ہی میں ڈال دیتی ہے اور یہ سالن مسالہ ہاف ٹی سپون سے برابر لینا ہے ہاف ٹی سپون اب میں تھوڑی سپون بھونتے سے ملک ہوتا ہوں اور اب میں تھوڑی سپون میں کرش مچھے ڈال دیتی ہوں یہ ذاتی طور پر بہت اچھی لگتی ہے یہ میں نے ہاف ٹی سپون فول میں لے لیا ہے اور اب میں اس میں یہ آلو ڈالنے لگی ہوں اور یہ میں نے مسالہ میں تھوڑا تھا چھینٹا پانی کا دیا تھا کیونکہ جلنے لگ پڑا تھا اور اب میں اس میں آلو ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے لیجی اب آلو کو میں نے اچھی طرح میکس کر دیا اور اب میں اس میں یہ دیکھیں 3 ٹی بل سپون پانی ڈال کے تو میں اس کو ڈھکے بکاتی ہوں اور جیسی گلتیں میں آپ بتاتی ہوں اس میں اور کیا ڈالنے لگا ٹھیک ہے لیجی دس میٹ بھی لگے اتنی جلدی آلو ڈال چکے ہیں اور مجھ نہیں بتا آپ کے پہاں کتنا ٹائم لگے وہ پھر آپ اس طرح کر سکتے ہیں آلو بھرکل تیار ہو کیونکہ گلتیں میں نے ہلکی آج کائن کو اور اب میں اس میں چند چیزیں جو ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا میں نے سوکا دھنیا لیا تھوڑا سا انڈ ڈالیا اور تھوڑا سا گرم مسالہ دیکھیں میں نے پانی وہی جو آپ کے سامنے ڈالیا ہے ہاپ ٹی سپون تک آپ گرم مسالہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہریم میچیں تھوڑا سی اسی لئے میں نے اوپر جو ہے اسے صرف مچے کام ڈالیا ہے یہ دیکھیں اور یہ ادھرک میں ڈال کے اور اب میں مکس کر کے تو آپ کو یہ ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے سوری مجھے یہ بتانے ہیں کلونجی اور اجوائن تو میں لازمی ڈالتی ہوں کلونجی میں نے سوڑا سی ڈال لیا ہے اور اب میں اجوائن بھی اور اب میں مکس کر کے دکھاتے ہیں برساتی آلو تیار ہیں جھٹ پٹ برسات کے مسال میں تو اتنی حبس ہوتی ہے کچن میں جانے کو دل ہی نہیں کرتا اب بھاروں کے مجیورت کھانا بھی بنانا ہے ہمارے گھر میں تو کوئی بار کا کھانا نہیں کرتا یہاں پہ بھی یہی حال ہے یہاں پہ بھی حبس ہوتی ہے تو بارشے شروع ہیں تو چلے ٹھیک ہے برسات میں برساتی آلو کا مزہ لیں اور یاد کریں کہ کتنے زبردست ایک دعا بنائیں گے نا تو بار بار آپ کا دل چاہے گا اتنی جلدی جھڑ پڑتے ہیں روز ہی یہی بنائیں ٹھیک ہے میں ادرک بھی ڈال دوں ادرک ہری مچیں میں نے ہری مچیں ڈالیں میرے سال میں بہت زیادہ ہو گئی تھی ہری مچیں ڈالیں دوسری بھی تو آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں میرے پاس نہیں تھا میری مجبوری میں ملتا نہیں ہے حالانکہ میں نے اپنی بالکون میں لگایا لیکن اس دفعہ اتنا موسم خراب تھا کہ وہ ہوا ہی نہیں نہ پدینہ نہ مہارادنیہ چلیں ٹھیک ہے یہ اس کو بنائیں اور آپ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسے لگا جھڑ پڑتے ہیں اتنی ٹیسٹی آلو ہیں کہ آپ کوئی یقین ہی نہیں آئے گا دس میٹ میں یہ آلو تیار بھی ہو چکے ہیں دیکن بہت زیادہ مسالہ بھونے کی پہلی ہوتا ہے ہر چیز جھٹ پڑ ڈالیں اور اپنے مرنے سے جو چیز اندر گرم مسالے جو آپ نے ڈالیں اور ڈالیں ٹھیک ہے یہ کے بعد زبردست آلوں کا مازہ نہیں جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزے دار کھانا کھانے کو تو آئیے نا رضا کی کچن میں سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمرستے نہ نہ بھولیں اللہ حافظ